ارے فاروق اللہ اکبر حضرت عمر جیسا بندہ چوبیس لاکھ مربہ ملکہ حکمران اور شاہ علوم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں نہ تگڑا بندہ جنگ قادسیہ کے لئے حضرت سعید بن نبی وقاس کو بیجا جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک قاسد کو خط دے کے بیجا کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح آتا کر اس سارے لوگوں نے زیدہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا وہ جو قاسد خط لے کے آیا تھا اس لیے ایک دفعہ دیکھا تھا حضرت عمر بڑے ہو گئے وہ پہچانتا نہیں تھا جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو وہ کیا کہتا ہے پٹے پرانے کپڑے ٹوٹے ہوئے جوتے سر پہ پرانی پگڑی کہنے لگے غلام مدینہ کے رہنے والے ہو حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینہ کا ہوں کہاں میں قادسیہ سے آیا ہوں الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڈی لگائی گھوڑا دوڑنے لگا مدینہ کے حضرت عمر بھی سال سال دوڑ رہے فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا ہا ہے کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں آپ فرمانے لگے کیا بتاتا کیا بتاتا وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے کوئی حیثیت نہیں کوئی تار تو نے اچھا کیا تو تو مجاہد تھا مجھے سال سال دڑایا تو نے اچھا کیا جتنے لوگ تھے چیخیں مار کے رونے لگے